قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفحارشی بنوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُ الْمُدَرِّسُ قُلًّا مِنَ التُّلَّابِ هَذَا السُّعَالَ مَازَا يُرِيدُ هَا أُولَاءِ التُّلَّابُ وَيُجِيبُوا الطَّالِبُ وَيَقُولُوا هَا أُولَاءِ يُرِيدُونَ أَن مُخْتَارًا مِنَ الْجُمَلِ الْآَاطِيَةِ ربِّ شرح لِصَدْرِ وَيَسِّرْ لِأَمْرِ وَاحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ يَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سبق نمبر اٹھارہ کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں اور مشق نمبر ایک سو چون کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ يَسْعَلُ الْمُدَرِّسُ استاد سوال کرے گا قُلَّن مِنَتُ اللَّابِ طلبہ میں سے تمام سے سب سے حاضر سوال ہے یہ سوال کیا سوال کرے گا کہ مَازَا يُرِيدُوا هَا أُولَاءِ طُلَّابُ مَازَا يُرِيدُوا کرائے گا اور مصدر موول کہاں سے لائے گا مُخْتَارَ مِنَ الْجُمَلِ الْآَاتِي آنے والے جملوں میں سے اختیار کرتے ہوئے سوال میں نے آپ سب سے کرنا ہے اور سوال میرا ہوگا کہ مَازَا يُرِيدُوا هَا أُولَاءِ طُلَّابُ یہ طلبہ کیا چاہتے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے کہ هَا أُولَاءِ يُرِيدُوا تو لاپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بس هَا أُولَاءِ يُرِيدُوا یہ چاہتے ہیں ان اور ان کے بعد جملے ان جملوں میں سے آپ نے ایک جملہ اختیار کرنا ہے اور ہم اختیار اس طور پر کریں گے کہ ترتیب کو سامنے رکھیں گے ترتیب آرہا پر ایک جملہ پکڑیں گے اور جملے بورٹ پر آپ کے سامنے لکھے ہیں تو جملوں کو ایک ایک کر کے ہم ان کے ساتھ مصدر موول بنا کر تو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بورٹ پر کچھ جملے لکھیں ہیں ان جملوں میں سے آپ نے ایک ایک جملے کو پڑھنا ہے لیکن ان کا اثر ڈالنے کے بعد ان آپ کا مصدری ہے اور وہ مزارے کو خفیف یا منصوب کر دے گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو گرامر میں کہا جاتا ہے کہ ان جو ہے یہ حرفو مصدرن ونسبن یعنی یہ نسب یا مصدر والا حرف ہے تو سوال کیا تھا جی مازا یوریدو حا حاولائی طلابو ٹھیک ہے یہ طلبہ کیا چاہتے ہیں جی پہلا سوال آپ سے کہ یہ طلبہ کیا چاہتے ہیں آپ کا جواب کیا ہوگا حاولائی یوریدو نا این یزہبو یہ یزہبو نا کس میں چینج ہو جائے گا نون ڈروپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نون ڈروپ ہو جائے گا اور اس کے جگہ پر حلف آجائے گا این یزہبو جانا یہ طلبہ جانا چاہتے ہیں کہاں الالملعبی کھیل کے میدان میں تو حاولائی یوریدو نا این یزہبو الالملعبی جی پہلا ساپ سے سوال مازا یوریدو حاولائی طلابو حاولائی یوریدو نا این یسکنو نون ڈروپ ہو گیا علف لگ گیا این یسکنو رہنا یہ چاہتے ہیں رہنا کہاں رہنا چاہتے ہیں فی مہاجع الجامعاتی یونیورسٹی کے ہوسٹل میں جی شاہد صاحب آپ سے سوال مازا یوریدو ہاولائی طلابو جی ہاولائی یوریدو نا این یجلسو این یجلسو بیٹھنا چاہتے ہیں کہاں فی صفیل اولی پہلی صف میں پہلی کتار میں پہلی رو میں جی شبیر صاحب مازا یوریدو ہاولائی طلابو ہاولائی یوریدو نا این یرجعو لوٹنا چاہتے ہیں علل مہاجعی ہوسٹرلز کی طرف باد الحصت الثانیتی دوسرے پیریڈ کے بعد دوسرے پیریڈ کے بعد ہوسٹلز کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جی گلزار صاحب مازا یوریدو ہاولائی طلابو ہاولائی یوریدو نا این یفتہن نا وافظہ ہاولائی یوریدو نا این یفتہن نا وافظہ کھڑکیاں کھولنا چاہتے ہیں جی مازا یوریدو ہاولائی طلابو ہاولائی یوریدو نا این یا خوزو لینا چاہتے ہیں کیا حاضحی المجلتا الابیوتہم یہ رسالہ اپنے گھروں کو یعنی یہ لے کر جانا چاہتے ہیں یہ رسالہ اپنے گھروں کو جیو میس مازا یوریدو ہاولائی طلابو این یخسلو وجوہہم اپنے چہرے اپنے مودھ ہونا چاہتے ہیں مازا یوریدو ہاولائی طلابو ہاولائی یوریدو نا این یدریبو نی ٹھیک ہے این یدریبو نی یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مازا یوریدو ہاولائی یوریدو این یدخلو المکتباتا یہ لائبریری میں داخل ہونا چاہتے ہیں مازا یوریدو ہاولائی طلابو ہاولائی یوریدو این یکولو لکشیہ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مازا مازا یوریدو ہاولائی طلابو ان کس نے لگانے ہاولائی یوریدو نا این یس الو کا این یس الو کا پوچھنا جاتے ہیں آپ سے سوالا ایک سوال اور باقی دو جملے جو ہیں وہ سوالی کر لیتے ہیں جی اگلی سوال آپ سے مازا یوریدو ہاولائی طلابو یا شاہد ہاولائی یوریدو نا این یکولو یہ کھانا چاہتے ہیں جی شبیل صاحب مازا یوریدو ہاولائی طلابو ہاولائی یوریدو نا این یشرب الکہوات ایک کھانا چاہتے ہیں مازا یوریدو ہاولائی طلابو جی گلزار صاحب طلبہ کیا چاہتے ہیں ہاولائی یوریدو نا این یزور المدیر یہ مدیر سے ملنا چاہتے ہیں لیں جی ایکسرسائز نمبر ایک سو پچپن تامل ماہ یلی اس میں صرف غور کرنا ہے اس میں پہلا جو جو ہے ہوا یزہبو ہوا یزہبو جملہ اسمی ہے ہوا مبتدہ یزہبو فیل با فائل جملہ فیلیا خبر جملہ جب بھی خبر بنے گا تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے ہیں تو یزہبو کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو ہوا کی طرف لوٹ رہی ہے تو کنیک جو ہے وہ بلکل صحیح ہو گیا ہے ہوا یزہبو وہ جا رہا ہے یا وہ جاتا ہے ہوا یورید ہوا ہی یزہبو وہ جانا چاہتا ہے ہوا یوریدو ہی وارڈز این یزہبو ٹو گو مصدر مصدر آگے ہیں نا مصدر انفنیٹیو ٹو کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں ٹو گو جانا ٹو کم آنا ٹو ڈرینک پینہ ٹو ایٹ کھانا تو ہوا یوریدو این یزہبو وہ جانا چاہتا ہے ہیا تزہبو ہیا توریدو ان تزہبو ہیا توریدو ان تزہبو انتا تزہبو انتا توریدو ان تزہبو انا ازہبو انا اریدو ان ازہبو نہنو نزہبو نہنو نریدو ان ازہبو ہم جانا چاہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں تو جانا چاہتا ہے وہ جانا چاہتی ہے وہ جانا چاہتا ہے وہ جانا چاہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں میں جانا چاہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں یعنی مزارے خفیف کی پوری گردان آپ کے سامنے آگئی ذرا غور کریں پہلے والے حصے میں بلکل ہمارے پیٹرن پر لکھے ویسی گئے مسنہ نہیں ہے کیونکہ مسنہ بھی تک رچ نہیں ہوا اس بک میں مسنہ بھی تک نہیں آیا تو ہم کر لیتے ہیں آنی اونا اور اینا والے سیکھیں اور جمع مونس کے دو سیکھیں وہ انچینج رہتے ہیں چاہے خفیف ہوں چاہے اخف ہوں باجز ہے اس ایکسرسائز کا فیل آپ نے رکھنا ہے کہاں خالی جگہوں میں کونسا فیل رکھنا ہے یزہبو یزہبو فیل کو رکھنا ہے آپ نے خالی جگہوں میں مسندن اسناد کرتے ہوئے اس کا مناسب زمائر کی طرف یعنی یزہبو کی جو زمیر جو اس کے اندر زمیر ہے اس کا مناسب آپ نے اسناد کرنا ہے یریدو طلابو ان جی این یزہبو یزہبو اس کے اندر واو زمیر یا ہوم کی زمیر جو ہے وہ طلاب کی طرف جانی چاہیے ٹھیک ہے نا یریدو طلابو ان یزہبو الی المتحفی غدن طلبہ کل میوزیم جانا چاہتے ہیں یا اسامہ اے اسامہ اتریدو ان تزہبا الی مکتب البریدی کیا تو پوسٹ آفیس جانا چاہتا ہے کیوں لی تاخز برکیت ٹیلی گرام لینے کے لیے اب یہ تاخزہ بھی لام تعلیل کی وجہ سے ہے اس لام تعلیل کی حرکت کو ٹھیک کر لیں یہ ازباد علیہ سے زیر کر لیں لی تاخز برکیت تیسر جبلہ انا اریدو ان ازہبا الہ بلدی میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں فی اتلات سحیفی گرمیوں کی چھٹیوں میں یریدو امی میرے چچا چاہتے ہیں این یزہبا جانا الہ جدہ تا جدہ کیوں لی یشتری ی سیارتن ایک گاڑی خریدنے کے لئے این تُردنا این تُردنا تم کہاں چاہتی ہو ان تزہبنا ان تزہبنا تم کہاں جانا چاہتی ہو بعد درسی یا خواتو سبق کے بعد ہے بہنو نہنو نریدو ان ازہبا ہم جانا چاہتے ہیں میری ماں جانا چاہتی ہے الہ سیدلیتی میڈیکل سٹور فارمیسی کیوں لیتشتریہ لیتشتریہ دوائن ایک دوائی خریدنے کے لئے مطا تُری دینا تُو کہاں چاہتی ہے تُو کب چاہتی ہے این یز ان تزہبی ان تزہبی جانا مطا تُری دینا ان تزہبی تُو کب جانا چاہتی ہے الہ المستشفہ ہسپیٹل لی اعادت خالتی خالہ کی اعادت کے لئے یا امہ کلسوم اے امہ کلسوم لعم لعم جھر ہے لی اعادت الخالتی دسانہ جملہ یا اخوانو اے بھائیو اتُری دونا کیا تم چاہتے ہو ان تزہبو جانا الہ حدیقت الحیوانات اليومہ آج چڑھیا گھر اے بھائیو کیا تم آج چڑھیا گھر جانا چاہتے ہو لیں جی اگلی ایکسسائز ایک سو چھپن نمبر اکمل تو مکمل کر کلن تمام کو من الجمل آتی 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 آنے والے جملوں میں سے بی وضعی فیل مزاری مناسب فیل مزارے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے جی پہلا جملہ خرجت طلاب من الفصول طلبہ کلاس روم سے باہر نکلے لی لی جی کیا لگے گا ادھر فیل مناسب لام تعلی لگا دیا انہوں نے لی یارفو جاننا ٹھیک ہے تو لی یارفو جاننے کے لیے کیا جاننے کے لیے سبب شور کا سبب شور کا سبب شور کی وجہ جی بیس من ائی اضاعت کونسے ریڈیو سٹیشن سے تریدون تم چاہتے ہو سب تم سب چاہتے ہو ان سمیئے اسمعو ان تسمعو ماشاءاللہ ان تسمعو ملا کر پڑھیں گے پھر ان تسمعو الاخبار یا اخوانو اے بھائیو تو تسمعو جمع کس ہی گئے تسمعونا سے نونڈراب ہو گیا تسمعو جی شای صاحب یا زینب اے زینب آ یمکنو کی کیا تمہارے لیے ممکن ہے ان ان تکتبی لکھنا حازل انوانا یہ انوان ایڈریس ٹائٹل باللغہ تل فرنسیتی فرانسیسی زبان میں ٹھیک ہے جی خراجتی طالبات الجدودو نئی طالبات باہر نکلیں کیوں نکلیں شبیر صاحب لی لی خراجتی طالبات الجدودو نئی لڑکیاں نئی طالبات نکلیں نا تو جمع غائب کی ضمیر آپ لگائیں گے ان کے لئے یزہبنا ٹھیک ہے نا لی یزہبنا علی المدیرتی یزہبنا جو ہے ون چینج رہے گا جب ہم انوانس کا سیکھا ہے جی گلدار صاحب جاہا ہا اولائی طلاب الالجامیت الاسلامیت مم بلاد مختلفت یہ طلبہ یہ طلبہ مختلف مالک سے جامیہ اسلامیہ میں آئے کیوں آئے لی لید روسو پڑھنے کے لئے کیا اللہت العربیت عربی زبان والقرآن قرآن والحدیث حدیث والفقہ والتوحید اور توحید جی اتردنا ان خالی جگہ القہوة یا بناتو اے لڑکیو اتردنا ان شربہ یشربو سے تشربنا کیا تم پینا چاہتی ہو کیا القہوة قہوة جیو میں یا ایوہ الاخوان اے بھائیو لا تخرجو مت باہر نکلو من الفصلی کلاس سے قبل ان سماح یسمہو اجازہ دینا انتسمہ حل مدرس ایک منٹ ذرا انتسمہ حل مدرس 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 اس کے داخل ہونے کے اس کے داخل ہونے کے اس کے باہر نکلنے کے اس کے باہر نکلنے کے بعد باہر نکلو اس کے باہر نکلنے سے پہلے اصول تو یہ ہے استاد کے کلاس روم میں آنے سے پہلے سٹوئنٹس ہونے چاہیے اور استاد کے جانے کے بعد باہر نکلنے چاہیے ٹھیک ہے بلکل اصول یہ ہے لیکن استاد پہلے موجود ہوتا ہے سٹوئنٹس بعد میں آتے ہیں اور سٹوئنٹس جو ہے وہ لیکچہ سے پہلے نکل جاتے ہیں کہ جی ہمیں ضروری کام ہے آٹھا جملہ ہے جی انتی خرجتی من الفصلی تو باہر نکلی کلاس سے لی جی شاید صاحب لی خالی جگہ علماء پانی پینے کے لیے انتی خرجتی لی تشربی لی تشربی الماء پانی پینے کے لیے علیسہ گزالک کیا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے تمرین 157 تعمل ما یلی مزارے کے تغییرات ہم نے پڑے تھے کہ فیل مزارے جو ہے وہ اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر بھی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے مزارے خفیف ہوتا ہے یا مزارے اخف ہوتا ہے ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں اس طرح پڑا تھا اور مزارے کو جو نارمل مزارے تھا ہم نے اسے نارمل مزارے ہی کہا تھا گرامر کی کتابوں میں جو نارمل مزارے ہوتا ہے اس کو مزارے مرفوع کہا جاتا ہے یعنی فیل کا بھی اراب شو کیا جاتا ہے اور جو مزارے خفیف ہم نے بنایا تھا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مزارے جو ہے یہ منصوب ہے اور جو مزارے ہم نے اخف کہا تھا اس کو کہتے ہیں مزارے مجزوم ہے تو اس میں چونکہ مزارے خفیف کا ذکرو ہے کیونکہ ان اور لام تعلیل وہ حروف ہیں جن کی وجہ سے مزارے خفیف ہوتا ہے اور اس ٹرمینالوجی کے مطابق مزارے منصوب ہوتا ہے تو لہٰذا یہ چارٹ اس کے مطابق آپ پڑھیں گے کہ المزارے المرفوع یزہبو یزہبونا تزہبو تزہبنا تزہبو تزہبونا تزہبینا مسنہ کے سی کے نہیں ہیں صرف باقی سارے سی کے ہیں یعنی اگر یہ سی کے ہم اپنی ترتیب کے مطابق رکھیں تو یزہبو تزہبو تزہبو ازہبو نزہبو یزہبونا یزہبنا تزہبونا تزہبینا ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا جی مزارے مرفوع ہے ہم نے اسے نورمل مزارے کہا تھا پھر انہوں نے کہا ہے چونکہ مزارے کر آپ بھی یہ شو کرتے ہیں تو کہتے ہیں علامت الرفعے اس کی رفع کی علامت کیا ہے یزہبو میں ازمہ پیش ہے یزہبونا میں ثبوت نونی نون کا ثابت ہونا یعنی نون ڈروپ نہیں ہوا نون قائم ہے تزہبو میں بھی ازمہ تزہبنا میں تزہبنا وہ کہتے ہیں مبنی ہے ہم نے کہا نا چینج نہیں ہوتا تو جو چینج نہیں ہوتا ہم نے کہا مبنی ہے تزہبو زمہ تزہبونا ثبوت نون تزہبینا ثبوت نون تزہبنا مبنی ازہبو زمہ اور نزہبو زمہ یعنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یزہبو تزہبو تزہبو ازہبو نزہبو ان پانس ہی ہو میں علامت رفع علامت رفع جو ہے مزارے کی وہ زمہ ہے یزہبونا تزہبونا تزہبینا ان میں علامت رفع جو ہے وہ ثبوت نون ہے نون کا قائم ہونا اور یزہبنا اور تزہبنا جو ہیں وہ مبنی ہے ٹھیک ہو گیا مسنہ کے انہوں نے ذکر نہیں کیے تو ہم نے کہا تھا کہ جب وہ خفیف ہوتا ہے تو پہلے پانس ہی ہو میں لام کلمہ پر زبر آ جاتی ہے اور آنی اونا اور اینا کے جو سیکھے ہیں ساؤنڈز والے سیکھے ہیں ان کا نون ڈروپ ہو جاتا ہے پس یہی بات ہے کہ صرف سمجھنے کا فرق ہے چیز الحمدلہ آپ کر چکے ہیں اب جو مزارے منصوب ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی یزہبا یزہبو سے یزہبا یزہبونا سے یزہبو ہم ساری پریکٹس کر چکے ہیں تزہبو سے تزہبا تزہبنا سے تزہبنا ہی رہے گا تزہبو تزہبا تزہبونا تزہبو تزہبینا تزہبی تزہبنا تزہبنا ازہبو ازہبا نزہبو نزہبا اب ان کی علامت نصب بیان کیے وہ کیا کیا ہے یزہبا میں الفتح ٹھیک ہے جبر یزہبو میں حزفن نون یزہبونا میں ثبوتن نون تھا نون کا ثابت ہونا قائم ہونا اور یزہبو میں نون کا ڈراؤپ ہو جانا حضف ہو جانا حضف و نون تو گویا اب ہم اپنے پیٹن پر سے دیکھیں کہ جو ہم نے پانچ سیخے خفیف کیے تھے یزہبا تزہبا تزہبا ازہبا نزہبا ان پانچ میں علامت نصب جو ہے وہ پتھا ہے جو آنی اونا اور ہینا ساؤنڈز والے سیخے تھے یزہبانی تزہبانی 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 یزہبونا تزہبونا اور تزہبینہ انہوں نے مستنہ کو چھوڑا تو یزہبونا تزہبونا اور تزہبینہ رہ گیا جب وہ خفیف ہوئے تو نون ڈراؤپ ہو گیا تو وہ رہ گئے جی یزہبو تزہبو تزہبی اس میں علامت تو نصب کیا ہوئی حصفو نون اور جو یزہبنا اور تزہبنا کسی کہتے ہیں وہ مبنی تھے وہ ایزیڈز رہے ٹھیک ہے باجز ہے اس ایکسسائز کا تامل ما یلی غور کرنے آپ نے اللہ اس ایکل ٹو ان پلس لا یہ ہماری لیسن میں آیا تھا اللہ ارجو ان تدخلا آئی ہوپ میں امید کرتا ہوں ان تدخلا کیا ترجمہ کریں گے جی ارجو ان تدخلا امید وارو یعنی آپ کہتے ہیں کہ پلیز انٹر اپنا نہیں ان تدخلا آپ کا داخل ہو نا یعنی کہہ لیں کہ آئی ریکویسٹ ان تدخلا کہ آپ داخل ہو پلیز داخل ہو بلکل جی تو ارجو اللہ تدخلا یعنی یہ بنفی ہو گیا جملہ ارجو ان تجلسہ ہونا ارجو ان تجلسہ ہونا ارجو اللہ تجلسہ ہونا تمرین 158 کاف آیا تھا اس میں کاف آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف جارہ جب پڑھے تھے تو اس میں ایک حرف جر کاف پڑھا تھا اور بتایا تھا کہ کاف تشبیح کے لیے آتا ہے اور قرآن سے بھی اس کی ایکزمپلز آئیں تھی کال فراش المبسوسی کاسف مکولن اور اردو میں تجلسہ ہم نے کیا تھا اس کا کی طرح کی مانین جیسا لائک تو یہاں پر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کاف حرفن من حروف الجری کاف ایک حرف ہے حروف جر میں سے اور اس کی ایکزمپلز دیں ہیں حاضح المدرسہ تو یہ سکول کل مسجدی مسجد جیسا ہے مسجد کی طرح ہے دوسرا جملہ یہ کہوہ پانی جیسا ہے ہم نے جملہ پڑھا تھا حاضح اللہ بنو کل مائی دودھ پانی جیسا ہے حامد اپنے ساتھی کی طرح سست ہے ساتھی میری گھڑی تیری گھڑی جیسی ہے الکلمات الجدیداتو نئے کلمات جو اس سبق میں ہمارے سامنے آئے ہیں آدتن آدت روٹین جمع آداتن معمول متحفن میوزیم جمع متاحفو جمع آدتن ملابسو کپڑے حدیقت الحیواناتی جانوروں کا باغ لفظی تجمع ہوگا یعنی چڑیا گھر چڑیا گھر کی عربی یعنی ہم نے ابھی کبھی غور نہیں کیا آپ سے چڑیا گھر کیوں کرتے ہیں سائی دلی یا تن میڈیکل سٹور یا پار میسی لینجل الحمدللہ اٹھاروہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر انیس شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اس کتاب کے جو باقی اصباق ہیں وہ بھی ہمارے لئے آسان فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِعَامَتِ شَفِيًّ لِي أصحابِ نبی کے سمجھے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا